بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کیسے امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ کی دعاں سے میں اور میری فیملی بلکل ٹھیک ٹھاک ہے آج جو نئی ریسپی لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں یہ میری ریسپی میری فرینڈ کی ریسپی ہے وہ بہت ہی اچھی بناتی ہے تو میں نے کہا جب نیکس ٹائمہ بنائیں گی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور ان کی ہوم کی ویڈیو عید کی جو میں نے ویڈیو ریسپی کی تھی اس میں آئے ان کے ساتھ میں ہوم ٹور میں ان کا شیئر کر چکی ہوں آپ کے ساتھ اور ابھی دوبارہ میں اپنی فرینڈ شاہستہ کی طرف آ چکی ہوں اور پائیو لیٹر دودھ ہے جس کا ہم کوٹی چیز بنائیں گے اور یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ بنائیے گا بہت ہی آسانا مجھے لگتا تھا یہ بہت ہی مشکل چیز ہے لیکن نہیں بہت آسان بنتا انہوں نے جس وے سے بنایا بہت آسانی سے بنایا آپ پوری ویڈیو ووچ کیجئے گا آپ فل ووچ کیجئے گا دیکھئے گا کیوں سی وہ ٹپس میسہ شیئر کرتی ہیں تاکہ آپ کو بنانے میں بھی آسانی ہو یہ لیمن وینیگر ہے فائیو لیٹر دودھ میں ہم نے کتنا ڈالنا ہے اس کے کونٹیٹی بھی آپ کو بتائیں گے ابھی چولے پر انہوں نے دودھ رکھتی ہے فائیو لیٹر دودھ میڈیو فلیم پر دودھ بوائل ہو رہا ہے دودھ بوائل ہو رہا تھا اور ساتھ ہی ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی وینیگر وینیگر ہم کتنا ڈالیں گے یہ بھی انہوں نے بتایا تھا لیکن بہت ہی یہ دیکھیں اگر نہ کوئی زیادہ وینیگر ہے اگر آپ لیمن ایڈ کرنا ساتھ ہیں تو لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں گی لیمن وینیگر تھا ہاف کونٹوں نے رکھا تھا جب دودھ اچھی طرح بوائل ہو جائے میڈیو فلیم پر دو تین اس کو بوائل آ جائے اور یہ دیکھیں اب دودھ بوائل ہو رہا ہے میڈیو فلیم پر بہت ہی آرام سے آرام سے آپ چیک کرتے رہے کہ دودھ گرنا بھی نہیں چاہیے تو یہ اب آنچ ہم نے اس کی سلو کر دی ہے اب سلو آنچ بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے سیفہ جب بوائل ہو جائے تو سلو آنچ پر تقریباً فائیو سے ٹین منٹس کے لیے آپ اس کو دوبارہ سے رکھ دیں اور میری فرین شاہستہ نے بہت مزے کا میری لیے سیرٹ بنائے ہوا تھا انشاءالگی بھی ریسپی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی بہت مزے کا دیکھیں جی بیچ میں ویجی ٹیبلز بھی ہیں چکن بھی ہے ایگ بھی ہے سب کچھ ہے اب ساری تھوڑی ابھی بتا دوں گی جب دوبارہ آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے بنانا ہے تو پھر آپ کے ساتھ ساری چیزیں شیئر کروں گی کہ اس میں کیا کیا ڈالا ہوا بہت ہی ہیلڈی اور ویٹ لوس ہے یہ اپنے اگر ویٹ لوس کرنا ہے تو اس کے لیے بہت اچھا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور سہلے بنائے انہوں نے بریانی چکن بریانی بنائی ہو تھی یہ بھی بہت مزے کی تھی اور یہاں پہ دودھ پہلے میڈیا فلم پہ بوائل کی ہم نے اچھی طرح پھر لو فلم پہ تقریباً 5-10 منٹ ہم نے سے دیا اور اب ہم نے ابھی میری فرین آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں بوائل ہو رہا ہے اور اب ہم نے اس کو ریس دینا ہے اور یہی سب سے بڑی اس کی پہلی ٹرک ہے کہ میں جب کر بناتی تھی تو میں بلکل ایسا مجھے نہیں پیتا تھا میں نے اب چولہ بند کر دیا ہوا یہ دیکھیں چولہ بند ہے چولہ بند کرنے کے بعد آپ اس کو تقریباً ہم نے 40 سیکنڈ دیئے تھے 1 منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں تاکہ دودھ اچھی طرح بیٹھ جائے اسے ریس مل جائے پھر اس کے بعد اس میں آپ وینیگر چولہ بند ہو آپ کا سٹوو کو آف کر دیں اس کے بعد آپ اس میں وینیگر ایڈ کرنا شروع کر دیں ہم نے ہاف کپ لیا تھا ہاف کپ میں سے بھی ہم نے ون فورت کپ اس میں وینیگر ایڈ کرتے گئے تو یہ اس میں دودھ جو تھا جو اس کی شکل آنی تھی وہ ہونا شروع ہو گئی تو ہم نے آدھے کپ میں سے ون فورت کپ ڈال کے تو بس وینیگر روک دیا تھا اب یہ دیکھیں وہ چمچ ساتھ ساتھ مسلسل ہلا رہی ہیں اور دودھ جو تھا وہ سیپرٹ ہو چکا تھا اور جو اس کا تو پانی جو لیکوٹ ہونا تھا یہ یلو یلو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی سیپرٹ ہو چکا تھوڑے دیرگری ہم اس کے چمچ ہلاتے رہیں گے چولہ بلکل بند ہے اور اس میں ہم چمچ ہلا رہے ہیں کیونکہ دودھ بہت پوائل ہوا تھا اور اس کو ہم نے ریسٹ بھی دے دی تھا بلتے ہوئے دودھ میں آپ نے وینیگر یہ لیمن نہیں آئٹ کرنا آپ نے جب دودھ بیٹھ جائے اس کا ریسٹ ہو جائے تھنڈا نہیں گرمی میں ڈالنا ہے لیکن تھوڑا ریسٹ کے بعد اب یہاں پہ ایک ململ کا کپڑا لے لیں یا کوئی بھی پتلا کپڑا لے لیں اس کپڑے کو آپ کسی بھی جو اپنے چیز کی شکل دینی ہے اس باسکٹ کے اندر پہلے رکھیں پھلال اب اسی باسکٹ میں رکھیں تاکہ پانی سارا اس کا سٹین ہو جائے اور یہ ساتھ جی چیز بھی جارا ہے لیکن دوسری ٹیپ یہ ہے کہ آپ نے ساتھ ہی تھنڈے پانی کی ٹیپ کھول دینی ہے جب آپ ایڈ کرنے لگیں یہ چیز تو اس کے ساتھ پانی اب یہ دیکھیں تھنڈے پانی کی ساتھ کھولی ہوئی تھی اور ساتھ ہی اپنے چیز بھی اس میں ایڈ کر دیا سارا جو اس کا پانی ایکسٹر تھا وہ رسکارڈ ہو گیا ہوا ہے یہ دیکھیں اور سارا جلدی چمچ بھی ہلا لیں تاکہ اس میں چیز کے اندر لیمن یا سرکا جو بھی آپ نے ایڈ کیا اس کی خشبو یا اس کی جو بھی ٹیسٹ ہے یا اس کا جو بھی ذائق ہے وہ نہ رہے اور یہ دیکھیں اچھی طرح یہ پانی بھی اتنا اس میں سے نکل چکا ہوا ہے یا اچھی طرح سے یہ سارا ہم نے نکال لیا ہوا پانی پانی نکال لے کے بعد پھر اب جس پانی میں جو ہم نے کیا تھا وہ آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ اوپر کوئی بھیوی چیز رکھنی ہے تو جس دیچکی میں ہم نے بنایا تھا جس اس کو میں پانی ڈال کے وہ ہم نے اوپر رکھ دیا تھا کہ جو اس کا شکل ہے پانی جو اس کے اندر رہ گیا ہے وہ سارا نکل جائے اندر یہ دیکھیں اب اس کے اوپر ہم یہ پانی بھر کے تو رکھ دیں گے اور نیچے اس کے جو ململ کا کپڑا اس میں سے جو پانی اس کے اندر کوئی بھی لیکور رہ گیا کوئی پانی رہ گیا کوئی بھی اس کے اندر دودھ کی چھوٹی سی بھی کونٹیٹی رہ گیا وہ نکل جائے اور ابھی ہم آپ کو اینڈ پہ جب بن جائے گا تو یہ فائیو لیٹر دودھ تھا اس میں ہم اتنا بھی نہیں گیا ڈالا ہے اس کے بعد ہم نے اس سے کتنا چیز لیا ہے بنایا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ماشاءاللہ میری فرینڈ نے پورا ون ٹو آل مجھے ساری چیزیں بتائی تھی اور اب انشاءاللہ جب نیکس ٹائم بناوں گی تو ان کو اور دعائیں دوں گے ابھی بھی ان کے لئے دعائیں ہیں کہ مجھے یہ چیز بہت مشکل لگتا تھا لیکن بہت آسان کیونکہ میں نے ایک دو دفعہ بنایا میرے سے اتنا اچھا بنا نہیں اب جب آپ پانی جو اس کے دودھ کے اندر جو ایکسرا سارا کچھ ہے ڈسکارڈ ہو جائے تو آپ چیز کو جب جو شکل دینی ہے آپ اس بکٹ میں رکھیں ہم نے اسی کے اندر دوبارہ سے رکھ دیا تھا تقریبا پہلے ہم نے اب یہ تھرٹی منٹ اس کے اندر پڑا رہے گا یہ دیکھیں اس کے اندر پانی بھی ہے جو رہتا ہے وہ نکل رہا ہے اور یہ آرام سے تھرٹی منٹ کے لئے یہاں پڑا رہے گا لیکن اگر گرمیاں ہیں تو گرمیوں کے حساب سے آپ کے بہت ہاتھ فائدہ رہا ہے تو اس کے حساب سے آپ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اب یہ پانی جو نکلنا تھا نکل گیا ہے اب ہم اس کو دوبارہ سے کیا کریں گے پانی کو اسی دیجکی کے اندر واپس ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں یہ چیز ابھی وہ دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بہت ہی مزے گا اس کا ٹیکسچر بہت اچھا تھا میں نے جتنی دن کھاتی رہی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا رہا ہے کیونکہ ویڈیو کافی دیر پرانے کی ہو چکی ہے اور ویڈیو بہت دنوں بعد اپلوڈ کر رہی ہوں کیوں نے ابھی تک ویڈیو اپلوڈ کر رہی یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو اپنا اپلوڈ نہ کرنے کی وجہ کیا تھی وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں برکت دے اور اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں بانٹنے اور آسانیاں سمیٹنے والا بنا ہے اور یہاں پہ اب یہ چیز ہم نے رکھ دی ہو اور دو گھنٹے کے لئے آپ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اگر آپ کے ہاتھ ویڈر ہے تو آپ اسے فریج میں رکھ دیں اور یہاں پہ ہم نے جو چیز کی دیکھیں جو شکل ہم نے دی تھی وہ ہے اور فائیف لیٹر میں تقریبا ناؤ سو گرام اس میں سے چیز نکلا ہے نائن ہنڈرڈ نائن ہنڈرڈ گرام نکلا ہے اس میں سے تو ایسلی آپ کا جو ہے تقریبا اب یہ دیکھیں جی چیز کہاں جا رہا ہے چیز میں لے کے گھر جا رہی ہوں میں نے اب گھر لے کے آ چکی ہوں یہ دیکھیں میری فرینڈ نے جس مرمل کے کپڑے میں بنایا تھا مجھے مرمل کے کپڑا بھی دے کے گھر ہی لے جاؤں اب یہ گھر لے کے آئیوں میں اور اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی اور پھر اس کی میں کٹنگ کروں گی آپ نے جو شکل دینی ہو ڈسکارٹ کرنے کے بعد دودھ اس کو اس کنٹینر کے اندر رکھے اچھی طرح سے اسے گول کوئی بھی ٹرائنگل ریکٹینگل شیپ دے کے اس کو اچھی طرح رکھ دے اب یہ میں پھر اسے اگین فریج میں رکھوں گی تاکہ کہ تھوڑا سا بس میں رہ گیا ہے کوئی بھی پانی کا ذرا یا کوئی بھی دودھ کا تو وہ نکل جائے اب یہ تقریبا میں نے تھرٹی منٹ سے فریج میں رکھا تھا فریج میں رکھنے کے بعد تو اب امید آپ کے ساتھ ملوں گی لانگ بریک کے بعد لانگ بریک میں کہاں جا رہی ہوں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول کرے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر میں بار بار بلائے اور اللہ تعالی ہمیں اچھی عمال کرنے کی توفیق دے اور جو دعائیں اور جو عبادتیں میں وہاں کروں قبول ہوں آپ سب کے حق میں اور اپنی اولاد کے حق میں اور اپنے بہن بھائیوں دوست عباب اور آپ سب کے لئے اور یہاں پہ یہ دیکھیں چیز کی کٹنگ کر رہی ہوں تو جی اب میں حج پہ جا رہی ہوں حج پہ جانے کے بعد آنے کے بعد حج سے آنے کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ویڈیو زیادہ لانگ ٹائم کے بعد شیئر کروں گی کیونکہ جاتے ہوئے بہت مصروفیت آتے ہوئے بھی انشاءاللہ بہت مصروفیت ہوگی تینکیو فر واشنگ میری ویڈیو اللہ حافظ